موسیقی اسلام علیکم عزوز طلبہ آج میں عشق حسین آپ کی دسمی درجہ کے معامل کتاب بلزا جنوردوں سے ایک افثانہ لے کے راہ میں آیا ہوں اس افثانے کا نام ہے اندیبتا اور اسے دیون ستیارتی صاحب نے تحریر کیا ہے اس قبر کے میں افثانہ کے بارے میں میں پیش کروں ضروری یہ ہے کہ افرانانگار کے بارے میں کچھ معلومات ہوں فرام کریں کچھ معلومات حاصل کریں تو یہ پیش خدمت ہے دیون ستیارتی یہ تصویر دیون ستیارتی صاحب کی ہے اور اب دیون ستیارتی کے بارے میں میں پہنے جا رہا ہوں اصل نام دیوندر بطرہ تھا آپ کی تاریخ تاریخ پیدائش تئیس میں انہیس سو آٹھ جنگ میں پنجاب کے سنگلوں میں پیدا ہوئے اور آپ کی بفات آپ کی انتخال بارہ فروری دو ہزار تین عزوی کو دے لیے ہوا انہیس سو پچیس عزوے میں آپ نے میٹے کے انتخال پاس کیا اور بعد میں پھر ڈی ای وی کالیج لاہور میں آپ نے داخلہ دیا انہیس سو ستائیس عزوے میں آپ نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور ہندستان کی مختلف علاہوں کا سفر شروع کیا ملاسبت کی بات کریں تو دیلی میں انڈین فارمنگ کی ادارت کی اور رسالہ آج کل ہندی کی مدیر بھی رہے جیسے کہ میں نے پہلے پس کیا تھا کہ ملازمت اور تعلیم چھوڑکے ہندستان کی مختلف علاقوں میں گھن گھن کر ہزاروں لوگ گیت جمع گیاں ان کی خصوصیت تھی ان کی عادت تھی کہ لوگ گیتوں پھر جمع کرنا ہے علاقے میں جو بھی گیت ہی ہو رہی ہیں جو بھی گیت لکھے جا رہے ہیں جو بھی گیت گیاں جا رہے ہیں ان گیتوں کو جمع کرنا اور منظر عام پر لانا حکمتی ہندی نے انیس سو چھتر عزلی میں پدم شریف عزاز سے نوازا یہ کام کوئی معمولی کام نہیں تھا کوئی غیر معمولی کام نہیں تھا کوئی بہت ہی بیتنی کام نہیں تھا اور اس کی خدمت میں حکمت ہند نے انہیں ہونے سو چھتر میں پدم شریف عزاز سے نوازا ہو آپ میں کئی افثانی بھی ڈکھے ہیں یہ افثانی ہندی اردو اور پنجابی زمانے میں موجود ہیں آپ کے افثانی ہندی اردو اور پنجابی زمانے میں موجود ہیں کہانی اردو کہانی میں بانسوری بچتی رہی یہ ان کی پہلی کہانی تھی اور یہ اردو میں رسالہ عدیب رسالہ لطیف میں یہ شائع ہو نئے دیرتا چائے کرن ان دیرتا بغر بغر ساتھی ساتھ ہندی میں چٹان سے پوچھ لو نئے دھان سے پہلے سڑک نہیں بندو یہ ہندی میں ہیں ساتھ میں ہندی نوبل جو لکھی ان نوبلوں کے نامیں رت کے پہلے ہیں کٹ پتلی تیری قسم اور ساتھی ساتھ سفر نامہ بھی لکھا سفر نامہ پاکستان لکھا اور عنوان بھی آگے کہ چاند سویش کے تیرن اور لوگگیت جو ان کے خاص کے کام تھا تو لوگگیتوں میں دھرتی گاتی ہے میں ہوں خانہ بدوش گائے جاہندرستان بیلہ پور آدھی رات بغیرہ ان کے لوگگیتوں کے مجموع ہیں دیور ستیارتی کے افسانوں کی بنیاد دیمالائی اور لوگگیت پر نظر ہے اب میں آپ کی درسی کے دارمانوی کتان میں جو افسانہ موجود ہے اس افسانی کو میں پڑھنے جا رہا ہوں اندیبتہ اس سے ساتھ طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ اندیبتہ کسی کہا جا رہا ہے اور یہاں پر یہ عنوان دینے کا مقصد کیا ہے اس کا تعلق کن لوگوں سے ہے ان کا تعلق ساتھ طور پر پر چلا کن قریب مزدوروں سے کہ جہاں اس لئے قہد ساتھ ہوگی اور زمین بنجر ہوگی کھانے کھانے کے لوگ کے لئے لوگ مہتاج ہوگی ہوں ان کے پاس آناج نہیں ہوں اس لئے لوگ پراتنہ کر رہے ہیں پویا کر رہے ہیں بھگوان سے کہ بھگوان ہمائے دین کچھ سنو بارش میں کر دیں تاکہ زمین جو بنجر زمین ہے وہ زمین ذرخیض ہو جائے اچھی ہو جائے اور کھیتی ہو اور اس کے بعد جو غلے ہو تو ہم اپنے سے پھوک مٹیں دیو ستیارتی نے اندیو تفسانہ میں گاؤں یا جنگلوں میں رہنے والے قبائلی لوگوں کی زندگی ان کی فکر و سوچ کو افثانہ یہ صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا وہ گاؤں کی لوگ اور خاص کر جنگل میں رہنے والے جو لوگ ہندوستان کا بہت بڑا حصہ جنگلوں میں ہے اور وہاں آج بھی آبادی ہے اور اچھی آبادی ہے یہ لوگ دوسرے شہروں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت ان کی لیے بہت کچھ کام کر رہی ہے مگر پھر بھی ان کی زندگی اسی گاؤں تک اسی علاقے تک یعنی کہ جنگل تک ہی محدود ہے تو یہاں ان گاؤں میں رہنے والے ان قبائلی لوگوں کی زندگی اور ان کی فکر کو وہ سوچ کو افثانہ پشکیا ہے قبائلی علاقے میں رہنے والوں کی زندگی خدا اور دوسری چیزوں یا باتوں پر ایک الگ سوچ ہے جو لوگ رہ رہے ہیں تو وہ ایک علاقے پر اور وہاں کی چیزوں پر اور خدا کے بارے میں ملکل الگ نظریہ ہے کہتے ہیں کہ برحمہ بھگوان نے اندیبتہ کو یہ سندیز بھیجا کہ تمہیں بہت چھوٹا ہو یہ ان کے لکھنے کا انداز ہے غور کی یہ کہ برحمہ بھگوان نے اندیبتہ کو یہ سندیز بھیجا کے تمہیں بہت چھوٹا ہونا ہے اندیبتہ چھوٹے سے چھوٹے ہوتے گئے اور آخر میں دھرتی کے بیچ میں ہیں سماد دھرتی کے بیچ میں ہیں سماد ہیں یہ علاقے میں یہ علاقے میں رہنے والے گون قبائل کی لوگ خواہ عورتوں کے خیر ہیں کہ لگتا کہ بھگوان ہم سے خوش نہیں ہے ہم سے کوئی بات ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہر جانب اکال پڑا ہوں جس کی وجہ سے ہر جانب اکال پڑا ہوں اکال پڑا ہوں اور آج کے ایک بودہ بھی نہیں ہوتی ہے وہ بھگوان سے ملت مانتے ہیں مگر اس کی فریاد پنسوں ہوں بادر آتے ہیں پر بستے نہیں افثانہ نگار نے مجبوری 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 افاغ کشی کی طرف اشارہ کیا ہے لوگ فاغ کشی میں بھی بڑے شہروں کے طرف اپنا قدم بڑھائیں تاکہ انہیں دو وقت کی روٹی محسر ہو سکیں مگر بڑے شہروں میں بھی سرمایہ دار کسانوں اور مزدوروں کا خون چوستی مزدار تاکہ غریبوں کیلئے تو بس ہر Low جگہ کال ہی کھال رہی اندیوتاں بڑے محلوم ہی الی لیتا ہے مزدوروں کا اندیوتاں تو سرمایہ داری ہیں کیونکہ مزدوروں کا اندیفتہ تو سرمایہ ڈالی ہے جو انہیں مزدوری کے بدلے میں کچھ اناج و روپے دیلتے ہیں گاؤں اور شہر کی اندیفتہ ایک جیسے ہیں فرق سب اتنا ہے کہ وہ شہروں میں بڑے محلوں میں رہتا ہے اور روپے میں گیلتا ہے غریبوں کسانوں مزدور کے مسائل پر یہ ایک بھوچی بیتی نفسانہ ہے یہ فلاسک صرف گاؤں میں ہی دیکھنے کو نہیں ہوتی بڑھ کے جنگل میوری رہنے والی قبائل لوگوں میں بھی نظرات تو امید کرتا ہوں کہ بچوں آپ کو یہ افثانہ بہت ہی مختصر افثانہ ہے آپ کو پسن آیا ہوتا ہے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی اس کتاب سے بلزارِ اردو سے اس افثانے کا مطالعہ کریں اس افثانی کا مطالعہ کریں ساتھی ساتھ مصنف کے بارے میں کیا خیل ہے ہم مصارف کے حالاتی نظرگی ان کی افثانی ان کی لوگی تم کو کبھی آپ مطالعہ کریں شکریہ موسیقی